گروگرام میں وہ شخص جس کی تسبیریں سوشل میڈیا پر چرچا کا وشہ بنے ہوئی تھی جو گملا چھڑاتے ہوئے دکھا آپ سے گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ایک اور شخص ساتھ میں دکھائی دیتا ہے اس کی بھی تلاشا تو بڑی خبر اس وقت آپ کو گروگرام پھول چوری کے معاملے میں دوسرا جو آروپی ہے وہ فرار ہے اور وہ ایک آثورٹی کا عدھکاری نکلا ہے یہ ایک بڑی خبر آپ کو دیتے ہیں کہ وہ آثورٹی کا عدھکاری ہے من موہن کے ساتھ یہ جنڈی اے کا عدھکاری تھا نام نواب سنگھ ہے اور ایک عدھکاری ہے جیٹ ونڈی کے لیے سجاوٹ کے لیے گمبلے رکھے گئے تھے اور وہ چوری کر کے لیے گئے ہریانہ کے گروگرام میں شنکر چوک پر ایک کار کھڑی ہے کار کی ڈککی بھی کھلی ہے وہاں دو لوگ دکھ رہے ہیں جو نیچے رکھے پھولوں کے گمبلے میں سے اچھے پھولوں والے گمبلے چھانٹ رہے ہیں ایک شخص اچھے اور بڑے پھولوں والے گمبلے اٹھا کر دیتا جاتا ہے دوسرا شخص اسے کار کی ڈککی میں سجا کر رکھتا جاتا ہے پورے اتمنان سے یہ دونوں شخص چھانٹ چھانٹ کر پھولوں والے گمبلے اٹھا رہے ہیں اور یہ سب وہیں دور کھڑے کم سے کم دو لوگ اپنے کیمرے میں کیت کر رہے ہیں ویڈیو بنا رہا ہے ایک شخص ویڈیو بند کرنے کو کہتا ہے لیکن ویڈیو بنا رہے یوک کو کار کا نمبر دیکھنا ہے آخر کار چوروں کی اس کار کی ٹک کی بند ہوتی ہے اور پھر نمبر پلیٹ پر جو نمبر دیکھتا ہے وہ ہے HR20AY0006 140 لاکھ کی لگزری کار اوپر سے VIP نمبر پلیٹ جیسے ہی ویڈیو بنانے والوں نے اسے سوشل میڈیا پر ڈالا ویسے ہی آگ کی طرح یہ ویڈیو فیل گیا سوشل میڈیا پر گملا چور ہیشٹیگ ٹرینڈ کرنے لگا اور لوگ ترہ ترہ کی کومنٹ کرنے لگے گروگرام کے ڈپٹی کمیشنر کی نظر بھی اس ویڈیو پر پڑی اور انہوں نے اس کی جانچ کیا دیش سوشل میڈیا پر ہی دے دیے گروگرام ڈیولپمنٹ آتھارٹی نے فوراں جات شروع کی گروگرام پرشاسن ان تصویروں کو دیکھ کر اس لیے بھی حیران تھا کیونکہ گروگرام میں دنیا کے بیس شکتشالی دیشوں کے سموہ جی ٹوینٹی کی بیٹھک ہونے والی ہے اس موقع پر شہر کو سندر دکھانے کے لیے یہ پھولوں کی سجاور کی گئی ہے لیکن ان پھولوں کو بھی چور اٹھا کر لے جا رہے ہیں ادھر گملا چورو والی کار کے نمبر پلیٹ کی پڑھتال کو لے کر ترہ ترہ کے دعوے کیے جانے لگے کچھ سوشل میڈیا یوزرز نے ایسی ہی نمبر پلیٹ والی اسی برینڈ کی لگزری کار پر سوار بی جے پی سے جڑے ایک یوٹیوبر کا فوٹو وارل ہوا دعویٰ کیا جانے لگا کہ یہ کار اسی الوش یادو نام کے یوکی ہے جس کے بی جے پی نتاؤں اور منتریوں کے ساتھ تمام تصویریں سوشل میڈیا پر اپلند ہیں دوسری طرف سے جب چوروں کی کار کو الوش یادو نام کے یوٹیوبر کی کار بتا کر تانے مانے جانے لگے تو الوش یادو نے بھی ٹویٹ کر دعویٰ کیا کہ یہ کار ان کی نہیں ہے اور جو لوگ ایسی افواہ فیلا رہے ہیں ان کے خلاف کانونی کاربائی کی جائے گی دیکھتے ہی دیکھتے سوشل میڈیا پر دونوں طرف سے دعویٰ اور وادوں کی جھڑی لگ گئی ایک گڑ جو چوروں کی کار کو الوش یادو کی کار ثابت کرنا چاہتا تھا اس نے ایک اور ویڈیو سوشل میڈیا پر پوسٹ کرنا شروع کیا سوشل میڈیا پر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جانے لگی کہ جن گملہ چوروں نے پھول چورائے ہیں ان کا رشتہ بی جے پی سے ہی جڑتا ہے لیکن تب ہی دوسری اور سے ایک اور ویڈیو سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا گیا گملہ چوری کرنے والوں کا ایک ایسا ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے فیلنے لگا جس میں دعویٰ کیا گیا کہ یہ گملہ چوری کرنے نہیں آئے تھے بلکہ کار سے گملے اتار کر وہاں رکھتے جا رہے تھے یعنی یہ گملہ چوری نہیں بلکہ گملہ سجانے کا ماملہ ہے لیکن جب اس ویڈیو کو غور سے دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ گملہ چوری کی واردات سے ہو رہی تھو 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 سے بچنے کے لیے چوری کے ویڈیو کو ریورس کر کے سوشل میڈیا پر فیلائے گیا تھا کیونکہ اس ویڈیو میں پیچھے کی سڑک پر آنے والی ساری گاڑیاں آپ کو ریورس جاتی دکھیں گے یعنی چوری کے ویڈیو کو ریورس کر کے اسے گملہ سجانے والا ویڈیو بنا کر پیش کیا جا رہا تھا اس بیچ پولیس کی تفتیش تیز ہو چکی تھی اور پھولوں کی چوری کے چند گھنٹوں کے اندر گروگرام پولیس نے ایک چور کو پکڑ بھی لیا تھا دیراج بششت گروگرام آج تر